اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس محفل میں ہم بات کریں گے اس دیواجی زندگی چونکہ قدرت نے ہمارے سکون کے لئے بنائی ہے تو وہ کیا ٹپس ہیں کیا رہنما اصول ہیں کیا ہدایات ہیں کہ جن کو اگر اس گھر کا مالک اس کا ذمہ دار اور شوہر جو ہے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو اس دنیا میں سکون اور آفیت کی زندگی میسر ہو جائے تو سب سے پہلے ہم دو تین محفل میں دس رہنما اصول شوہر کے لئے بتائیں گے تاکہ ان کو اختیار کر کے ہمارے ہر گھر کا ذمہ دار اور میاں بیوی کے درمیان وہ محبت اور الفت پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارا گھر جنت نظیر معاشرے کی اس میں بو محسوس ہونے لگے اور دونوں کو زندگی گزارنے میں مزہ آنے لگے ناظرین کرام سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہمیں نبوت کی تعلیم سے ملتی ہے اور قرآن پاک کی آیات اور آکام سے بھی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے قرآن مقدس نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی طرف سے بڑی برکت والا عمل ہے اہل ایمان جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو ان دس رہنما اصول میں قرآن پاک کی مقدس آیت کی روشنی میں سب سے پہلے رہنما اصول میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو تیہ کر لیں کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو مسکرات چہرے پر ہو اور سلام کر کے داخل ہوں یہ میرے محبوب نبی کی عظیم سنت ہے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے کسی سے ملتے تھے کسی مجلس پہ آجر ہوتے تھے راستے میں گزرتے تھے تو ہمیشہ آپ کی عظیم سنت ہے کہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے کوئی آپ پر سلام میں سمقت نہیں لے جاتا تھا اس لیے سلام کرنا میرے محبوب نبی کی عظیم سنت ہے مسکراہت کے ساتھ داخل ہونا یہ میرے محبوب نبی کی عظیم سنت ہے اور آپ نے عام مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت دی کہ جب تم کسی سے ملو ان تلقا آخا کا بیوجہ تلقن کہ جب تم کسی سے ملو تو تمہارے چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے خوشی ہونی چاہیے اور سامنے والے کو محسوس ہو کہ یہ مجھے مل کر کہ بہت اچھا فیل کر رہا ہے اچھا محسوس کر رہا ہے اس لیے یہ عظیم سنت ہے اس کو ہم اختیار کریں تو ہمارے گھروں کی نفرت محبتوں سے تبدیل ہوں گی کراچی میں ایک جوڑا تھا جو شوہر بیچارہ غربت کا شکار ہو گیا اور وہ جب بھی آتا تھا تو گھر میں تناؤ تینچن اور فکروں کے ساتھ داخل ہوتا اب بیچاری بیوی انتظار کرتی اس سے بات کرنے کے لیے اس سے کھانے کے لیے اس سے پی نینے کے لیے اس کے ساتھ لیکن اس کے پاس کوئی موقع نہیں حتیٰ کہ اس بات پر نتیجہ پہنچا کہ گویا کہ اب ہم کسی حال میں ایک ساتھ اکٹا نہیں رہ سکتے بلکہ ہم آپ اس میں جدائی اختیار کر لیں گے طلاق لے لیں گے لیکن وہاں کے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر صاحب جب ان کے پاس وہ دونوں گئے اپنے حالات کو رکھا تو آپ نے فرما بھئی ہم سے وعدہ کر لو آج سے ایک ہفتہ ہی عمل کر لو کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو جو آفیس کی فیکٹری کی آپ کی مشغولی کی جو ٹینشن ہے اس کو باہر چھوڑ دو اور اپنے گھر میں سلام کے ساتھ اور مسکراہت کے ساتھ داخل ہو آتے یہ گھر والوں کے حال آوال خیر خیریت معلوم کرو کہا جی اتنا عمل تو میں کر سکتا ہوں آٹھ دن کیا دس دن کیا پھر جب حاضر ہوئے کہا کیا نتیجہ رہا کیا آپ نے تیہ کیا کہا حضرت اب تو ہم دونوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ زندگی بھر کبھی ہم آپس میں جدائی گی اور طلاق نہیں لیں گے اور کبھی ہم جدہ نہیں ہوں گے ناظرین اے کرام دیکھا آپ نے ایک اللہ کے نبی کے چھوٹی سی زنت سلام کرنا یہ ایسی زندگیوں کے لئے انقلاب کا ذریعہ بنی کہ وہی جو نفرت پر گویا کہ اکھٹا ہو چکے تھے طلاق کے لئے آمادہ ہو چکے تھے جدائی کے لئے آمادہ ہو چکے تھے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گویا کہ جب تک اللہ نے ان کو رکھا ہے اس کے لئے پیار و محبت پر جمع ہو کر زندگی گزارنے کا وعدہ کر رہے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اس بات کا عادی بنیں کہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو تاکہ ہمارے بچے بھی اس بات کو سیکھیں وہ بھی جب اسکول سے آئیں سامان لے کر کے آئیں نماز پڑھ کر کے آئیں باہر سے کسی بھی وجہ سے آئیں تو وہ اپنے گھر میں آ کر اپنی ماں بہن کو بھائیوں کو سلام کریں اور گھر جو ہے سلامتی کا اللہ کی محبت کا اور اس کی برکتوں کا مرکز بن جائے ناظرین کے نام دوسری چیز ہے جب ہم اپنے گھر میں پہنچے ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی صفائی ہوئی ہے بہت اچھا کھانا بنا ہے بہت اچھے ڈسپلین سے ہر چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ اپنے گھر میں گھسنے کے بعد اپنے بیوی کے کاموں کی تعریف کیجئے اس لئے کہ اپنے ایکشن یعنی سامنے والے کی تعریف کرنا اس کی حوصلہ افضائی کرنا اس سے آدمی کا دل بڑھتا ہے اور اس کو کام کا حوصلہ اور شوق پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کام کو اور دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے تو گھروں میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں کہ میری صفائی کی میری محنت کی شوہر کے یہاں بڑی قدر ہے اس لئے میں اس کام کو سستی کے ساتھ نہ ٹالوں بلکہ وقت پر آمادہ وقت پر تیار ہو کر میں اس کام کو کروں یہ مزائد پیدا ہوگا ہمارے گھروں میں اور جب یہ مزائد پیدا ہوگا تو ہمیں اپنے گھروں میں پہنچ کر بڑی خوشی ہوگی اس لئے کہ ہر کام وقت پر اور دیسپلین سے اور طریقے سے ہوا ہوا ہمیں ملے گا تو یہ برکت ہوگی کس چیز کی ہماری سامنے والے کے کاموں کی تعریف کرنے کی اگر ہم سامنے والے کے کاموں کی تعریف کرتے تو اس سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس وقت میں ساری دنیا میں یہ نظام ہے کہ انسان تو انسان جتنے جانور ہیں جو نمائی نمائی کرتب انجام دے رہے ہیں مثلا آپ ایک ڈالفین مچھلی ہے وہ سمندر سے بہت چھلانگ لگاتی ہے دور اونچے اور وہ جو وہاں وہ لٹکی بھی ہوتی ہے گیند اس میں جا کر کہ وہ مارتی ہے ایک کھیل ہے ناظرین کرام اس کے لوگوں کو بڑی دلچسپی اور لوگ بہت شوق کے ساتھ یہ اتنا بڑا فن کیسے انجام دے رہی ہے اس لئے کہ اس کا جو تیراک ہوتا ہے اس کو جو وہ فن سکھانے والا ہوتا ہے جیسے ہی وہ ایک شوٹ مارتی ہے فوراں وہ اس کے پاس آتی ہے گوشت اس کے موں میں ڈال دیتا ہے یعنی گویا کہ اس کے اس کام کی تعریف کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا توتے وغیرہ کو جب وہ مالک اس کو سکھاتا ہے اور جانور کو بھی اگر آپ اس کی تعریف کریں اس سے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی کوئی اچھے انداز میں اس کی تعریف کی تو وہ آپ کی کام کا گویا کے عادی بن جاتا ہے آپ کی اطاعت کرنے لگتا ہے آپ کا فرما بردار بن جاتا ہے ہم نے دیکھا بہت سے جو صدائے وے کتے ہوتے گھر کے تو مالک اگر وہ کسی پر بھوک رہا ہے کسی پر گویا کے کٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے لیکن مالک ایک دم کہتا ہے نہیں یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے گھر کے آدمی ہے فوراں اپنی منڈی نیچے کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس کو صدایا گیا ہے اس کے کاموں کی تعریف کی گئی ہے تو اب وہ مطیو فرما بردار ہو گیا ہے تو اگر شوہر اس بات کو تیہ کرے گا اور اس صفت کو اختیار کرے گا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو اچھے کاموں کی تعریف کرے تو ہمارے گھروں میں جو ہماری بیویاں ہیں ہماری اولاد ہیں ہماری بیٹیاں ہیں وہ ہماری مطیو فرما بردار بن جائیں گی اور ہمارے اشاروں پر کام کریں گی اور ناظرین اکرام تیسری جو ایک بہت اہم سنت ہے گویا کے نبی پاک علیہ السلام کی کہ جب بھی انسان اپنے گھر میں رہے گھر میں داخل ہو اور گھر کے حالات اور معاملات پر نگاہ ڈالے اسے جہاں بھی کوئی کمی محسوس ہو کوئی لائٹ خراب ہو گئی واشنگ وسین خراب ہو گئی کوئی اور چیز ہے جس کو فوراں صحیح ہونا ہے تو اس میں اپنی مشکولی کی وجہ سے جو ہے وہ سستی نہ کرے بلکہ گھروں کے کام میں دلچسپی لے جب اس کو گھروں کے کام میں دلچسپی ہوگی تو گھر والوں کو بھی اس گھر کو منٹین نکھنے میں اور اس کو وقت پر راہت پہنچانے میں دلچسپی ہوگی اس لئے کہ ہم اب اگر اپنے باہر کے کاموں میں لگے رہے ہیں اور گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لے تو اس سے گھر والوں میں اور ہمارے میں دوریاں پیدا ہوں گی ایک بہت ذہین شوہر کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اس نے مکان بنانا شروع کیا تو بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر کیوں کہا دیکھو پورا مکان آپ کی مرضی سے ڈیزائن ہوگا اور آپ جہاں جو چیز کہیں گی یہاں واش روم ہونا چاہیے یہاں بات روم ہونا چاہیے یہاں فلاں ہونا چاہیے یہاں کچن ہونا چاہیے جیسی آپ کی رہبری ہوگی میں اس پورے گھر کو ایسے مینٹین کروں گا لیکن جو کچن ہے کچن جس میں کھانا بناتے اس کو میں اپنی مرضی کے مطابق ایسے انداز سے بنواؤں گا جو آپ کے لئے سب سے زیادہ آرام دے ہو آپ کے لئے سہولت ہو اس میں گھٹن نہ ہو اور بہت اچھی سہولیات پر بس یہ بات سن کر کہ شوہر کی عورت خوش ہو گئی کہ دیکھو جو میری ضرورت کی چیز ہے اس کو شوہر اپنی مرضی کے مطابق اور میرے لئے راحت اور آرام کا خیال کر کے بنوا رہا ہے کیسی اچھی صفت کا آدمی ہے تو محبتیں کیا ہوتی ہیں بڑھتی ہیں ان چیزوں سے یہ میرے محبوب نبی کی سنتیں آج کی اس محفیل میں یہ تین کام اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھئے اور اس کو آج سے شروع کر دیجئے تاکہ ہمارے گھروں کی زندگی پر سکون ہو وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ